موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباد سے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوب بچے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جناب آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کو اپنے ایک نئے جوڑے کا شوک کرواؤں گا پرندے میرے پرانے ہیں لیکن جوڑا میں نے نیو لگایا پہلے دو بچے پال رہی ہیں انشاءاللہ اس کی بچوں کی بھی تمام پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ جناب جو میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے آپ کی اسر کیل کے یہ میل ہے اور یہ جناب فیمیل ہے میل بتاتا جلو تو یہ میرے عام والے کبوتروں میں سے ہے اور یہ جناب لمبی loads میلے کبوتروں میں سے ٹھیک ہے جی اس میں ٹیڑی پا رہا ہی میل میں باپ اس کا لمبی والے کبوتروں میں سے تھا اس کے اندر بھی لمبی والی اس کی ماں تھی دونوں ماں واپ کے اندر لیکن یہ کہا لیں کہ باپ کی طرف سے چلائیں تو یہ عام والے کبوتروں میں سے ٹھیک ہے جی اس میں ٹیڈی پار مکس ہے تو باری باری شو کرواتا ہوں پہلے آپ کو اس کا میل کا شو کرواتا ہوں پھر آپ کو فی میل دکھاؤں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو جو بھائی چینل پہ نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا چلتا ہوں آپ کو شو کرواتا ہوں پھرندوں کا جناب لیں جی دوستو یہ اس چوڑے کے اندر میل ہے جناب میرے عام والے کبوتروں میں سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ عام والے اور پلس لمبی والا پار جو ہے نا میرے پاس پرانے جو چل رہے ہیں یہ ان دونوں کا کیلے مجبوع ہیں یہ ٹھیک ہے اوورویو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کوئی اس کو بٹی رہا کے کوئی کچھ کے لیکن یہ بناوا کبوتر ہے ٹھیک ہے کھلیاں ان سے ملتا تو ہو سکتا کوئی کہہ سکتا ہے ان کو جونسرا کہے موتیوں والا کہے گیرا کہے جو بھی کہنا ہوا کہہ سکتا ہے بھائی لیکن یہ میرا بناوا کبوتر ہے ٹھیک ہے اس کے پلے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے پروں کی چڑائی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھی ہے اس کے علاوہ آٹھوہ نوہ دسوہ یہ میں کلیر کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھے جناب باقی پروں کی آپس میں جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ سسٹم جو ہے پروں کا وہ چک کر لیں آپ تیلی دیکھ لیں چمکتار بری تیلی ہے بغل اچھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ جناب اس کی دم دم اس کی جناب اس کے جسم کے حساب سے ہے ماشاءاللہ سے چوڑا چوڑے سینے والا کبوتر ہے یہ دیکھیں پر پروں سے برابا ماشاءاللہ اور یہ جناب اس کے پنجے ٹھیک ہے اور یہ اب اس کی آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں میں یہ چیک کریں جناب آنکھ کے اندر چمک چیک کر سکتے ہیں آنکھ کے اندر چالیاں جو اس کی بنی ہیں وہ چیک کریں پلک دیکھ لیں نوک کا کلر دیکھ لیں اور سر کی شیف دیکھ لیں میرے یہ عام والے اور لمبی والے کبوتروں میں آپ کو باریک سر والا کوئی کبوتر نظر نہیں آئے گا دور سے یہ ایسے ہی لگیں گے جیسے آدھ آدھا کلو کا کبوتر ہے لیکن یہ کبوتروں کا ویٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بات کریں جناب اس کے ہڈی جوڑ کی تو یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوئی یہ بہت زیادہ کشتی نہیں ہے بہت زیادہ سیدھی نہیں ہے اور یہ تقریباً اوپر کر کے جوڑ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے فلیکسبل جوڑ ہے ملائم کبوتر ہے جتنی ملائم یہ تو نہیں چاہیے کبوتروں میں اتنی ہے اس کے اندر پروں کے اوپر دیکھ لیں آپ گوشت کوئی نہیں ہے یہ پارہ زیادہ اس کے اوپر کٹ کے اوپر دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ ہے پروں سے ماشاءاللہ براوہ کبوتر ہے یہاں سے بھی آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسری طرف کا پلہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ میرے عام والے کبوتروں میں یہ سلائی جو ہے نا یہ نہیں آتی جو یہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ لمبی والے کبوتروں کی وجہ سے آئی ہے برحل اس میں میں وقتن وقتن مادیاں چینج کرتا رہا ہوں یہ پارہ اس وجہ سے سلائی آگئی انشاءاللہ اس کے بچے امید ہے بڑا اچھا کام کریں گے اب اس کے ساتھ میں مادی دکھاتا ہوں جو میں نے لگائی ہے اپنے نالج کے حساب سے ہی میں نے بنانے کی کوشش کیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جو پیرنگ ہے میری یہ پسند آئے گی اور بتاتا چلو یہ تقریبا ابھی دو سال کے قریب ہے کبوتری ہے ٹھیک ہے ابھی یہ اور مزید گہرا ہوگا کلر بنائے گا اپنا یہاں پہ لون وغیرہ آئیں گے اس کے اور آنکھیں مزید اور جالیدار ہو جائیں گی دم ہو سکتا ہے یہ جھاڑ کے ساری کالی کر جائے کیونکہ لمبی والوں میں اکثری کالی دمیں ہیں تو یہ کوبرال اچھا کمبینیشن بن کے سامنے آیا ہے تو بتائیے کہ یہ پرندہ کیسا لگا ہے اب اس کی مادی کا شوق کرتے ہیں جناب لے جی دوستو یہ اس میل کے ساتھ کی فیمیل آگئی ہے یہ میرے لمبی والے اور ٹیڈی کبوتروں میں سے اس کا باپ لمبی والا تھا ماں اس کی ٹیڈی تھی بتیسو والی وہ میں نے شوق کروایا ہوا ہے ایک ہی فیس ہے میرے پاس جو پرانے میرے ٹیڈی تھے ابھی میں لے کے آئے ہوں ایک گاؤں سے میں نے جب دیئے تھے کبوتر کافی سارے بانٹے بھی تھے کچھ نکال دیئے تھے کبوتر سیل کیا ہوں میں سے ہی تو ان میں سے ایک پتھا میں لے کے آئے ہوں انشاءاللہ اس کا بھی کسی دن شوق کرواوں گا ابھی دو تین پر کا بچہ ہے وہ تو اس کی سب سے پہلے آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں میں نے اپنے مطابق کیے کمبینیشن بنانے کی کوشش کی ہے انیس بیس کا فرق ہے آنکھوں کے اندر باقی جسامت نر بڑے وجود کا ہے تو مادی میں نے کوشش کی ہے کہ سلم سمارٹ لگائی ہے مادی کا وجود کیا لیں کہ بریئی ہے ٹھیک ہے جی امید ہے دوستوں کو اس کی آنکھ بھی کلیر ہو گئی ہوگی اب چلتے ہیں جناب اس کے پر کی طرف جو بلڈ وائز اچھے کبوتر ہوتے ہیں ان کو زیادہ پوائنٹ نوٹ نہیں میں کرتا ہوتا میں تو بزاتے خود نہیں کرتا ہوتا باقی کرنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ بلڈ اچھا ہو تو پرندہ کام کری جاتا ہے اور میں نے گزشتہ ویڈیوز کے اندر بتایا ہوئے آپ کو کہ آپ شوک یہ والا کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ نے اڑانے کس موسم میں ہے اگر تو آپ نے خالی پیاروں کا شوک کرنا پھر آپ کے انیس بیس کبوتر بھی چل جاتے ہیں اگر ایک کلاس آپ کو کبوتر نہیں ملتے تو آپ ان سے بھی کام چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں آٹھوہ نوہ دسوہ تقریبا نارو المادہ کا سیم سیم ہی ہے اس کی تھوڑی سی پروں کی چڑھائی باریک ہے کیونکہ یہ فیمیل ہے باقی میں نے کوئی اتنا خاص نہیں نوٹ کیا ہوا اس میں صرف اس کی جسامت باریک تھی اس وجہ سے اس کو لگایا یہ اس کی دم ہے دم بند کی ہے یہ برا منا رہی ہے کتری ٹھیک ہے جی یہ جناب اس کے باریک پنجے ہیں یہ دیکھیں اس کا دوسرا پر بھی دیکھ لیں جی اور بلکل چھوٹے سی کبوتری ہے کمپیکٹ سائز ہے کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے جوڑ اس کا بھی تقریبا ملتا جلتا ہے نار سے یہ جناب اس کی ہڈی تھوڑی سی کشتی نوما جوڑ اس کا بھی اوپر گرف بلکل ہڈی کے برابر پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہی جوڑ زیادہ پسند ہے اس وجہ سے موسٹلی میرے پاس پرندے یہ ہی ہیں ہوں گے دوسرے بھی لیکن وہ کم ہیں یہ زیادہ ہیں تو ضرور بتائیے گا یہ جوڑا میرا کیسا لگا ہے امیدہ جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے پرندے پسند آئے ہوں گے اور ایک چیز اور یہ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ جو وہ ٹیڑی فیمیل تھی اس کی وجہ سے نا یہ جتنوں میں اس کا پارا یہ آنکھیں ان کی باہر کو ہیں تو یہ بتائیے گا بھائی یہ پلس پوائنٹ ہے یا مائنس ہے برحال مجھے یہ ذرا خوبصورت لگتی ہیں آنکھیں ایسے جو بار کی طرف نکلی ہوں تو آپ بھی بتائیے گا کیسی لگی ہے فیمیل اور میل دونوں جوڑا کیسا لگا ہے اور کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا جناب انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے